موسیقی آدھا آپ نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس میوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر دنیا بھر میں کرونا وائرس متاثرین کی تازاد لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے اب تک پینتیس لاکھ چھننو ہزار چار سو تینتیس افراد اس موسی وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں دو لاکھ انچاس ہزار چار سو انیتر افراد کی جان جا چکی ہے اب تک گیارہ لاکھ چھسٹھ ہزار نو سو باون افراد ٹھیک بھی ہوئے ہیں یعنی دنیا بھر میں فیلحال اکیس لاکھ بیس اسی ہزار بارہ افراد کا علاج چل رہا ہے اور ان میں سے انچاس ہزار نو سو اکاون کی حالت تشویشناک ہے ہندوستان میں بھی کرونا وائرس کے معاملوں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آج شام پانچ بجے تک متاثرین کی تعداد بیالیس ہزار آج سو چھتیس ہو گئی ہے اور اب تک تیرہ سو ونوود لوگ مارے جا چکے ہیں چونکہ اب تک گیارہ ہزار ساس سو باہتر افراد ٹھیک ہو چکے ہیں اس لئے فیلحال انتیس ہزار چھ سو پچیسی افراد کا ملک کے مختلف اسپطالوں میں علاج چل رہا ہے تیلنگانہ میں آج کرونا کے صرف تین نئے کیسز سامنے آئے ہیں گریٹہ ہزارباد کے حدود میں درج کیے گئے یہ کیسز ہیں جبکہ ازلا سے کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے اب تک جو مختلف اسپطال ہے وہاں پہ چار سو اکیتر متاثرین کا علاج کیا جا رہا ہے اور تاہل پانچ سو پچیسی افراد کو علاج کے بعد دشارج کر دیا گیا آج کسی کی بھی موت نہیں ہوئی ہے اور اب تک ریاست میں انتیس افراد کی اس محلک وائرس سے موت ہوئی ہے مہگمہ سہد کے مطابق ریاست میں کرونا وائرس پوزیٹیف کیسز معاملے چھے اپریل اور بیس اپریل کے بیچ اپنی انتہا پر تھے لیکن اس کے بعد ان میں کافی کمی آنا شروع ہو گئی ان کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کنٹینمنٹ زونز اور سوشل ڈسٹنسنگ کے اصولوں کا فائدہ صاف نظر آ رہا ہے مرکزی وزارت سہد نے واضح کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جن علاقوں میں چھوٹ دی گئی ہے اگر وہاں لوگ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی سماجی فاصلے اور سہد کی دیکھبال کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہاں کرونا وائرس کے انفیکشن معاملات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ایسے میں پابندی پھر لگائی جا سکتی ہے وزارت سہد کے ترجمان لب اگر وال نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ملک کے کئی حصوں میں چھوٹ دی جا رہی ہے لیکن اس دوران اگر لوگوں نے جسمانی دوری بنانے اور مناسب سہد کی دیکھبال کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تو اب تک جو محنت کی گئی تھی اس کے نتیجے بدل سکتے ہیں اور کرونا انفیکشن کے معاملات میں اضافہ ہو سکتا ہے لہٰذا سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں بھی آتے جاتے وقت مناسب ہدایت پر عمل کریں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے معاشرے اور قوم کے تہیں اپنا کردار ادا کریں اگر ہم سبھی اپنے پلوز کیسز کو دیٹا کے بیسز پر انالسیز کریں اور ایک آؤٹکم ریشو کیلکلیٹ کریں آؤٹکم ریشو میانز کی جو ہماری کیسز پروز ہو چکے ہیں ان کا آؤٹکم یعنی کی کیا وہ ریکار ہوئے ہیں یا ڈیس ریپورد ہوئے ہیں اس کے ٹرمز میں میزر کرتے ہیں یا ہاؤسپیٹل میں کلینیکل مینجمیٹ کے سٹیٹس کو انڈیکیٹ کرتی ہے تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے سترہ اپریل میں جیسے باتچیف کی تھی تو پایا تھا کہ دیش میں آؤٹکم ریشو 80-29 کی گئی تھی اور اس کے کمپیرزن میں اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھ کے تو پاتے ہیں کہ ہماری آؤٹکم ریشو بڑھ کر 90-29 کی گئی ہے جو کی 17 اپریل کی ڈیٹا سے ایمپرویمنٹ کے روپے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ویسے تو جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ دیش کے لیے ہر ایک ڈیس کنسن کا ویشہ ہے اسی لیے جروری ہے کہ ہم کوویڈ کے ٹریٹمنٹ کی دیپر انڈسٹینڈنگ ڈیولپ کریں فوکس کریں کہ ہم اپنے اس آؤٹکم کو اور بہتر کیسے بنا سکیں کانگریس صدر سونیا گاندی نے لاؤگڈاؤن کی وجہ سے فسے ہوئے مزوروں کے لیے گھر واپسی کا انتظام نہ کرنے پر حکومت کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تعمیر کے ان فرشتوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے لہٰذا کانگریس اپنے گھروں کو لوٹ رہے مزوروں کا ریل کرایا برداش کرے گی سونیا گاندی نے پیر کو جاری ایک بیان میں ان مزوروں کو ان کے گھر تک جانے کا ریل کا کرایا دینے کا اعلان کرتے ہوئے کا کہ حکومت مشکل میں فسے ہوئے ملک کے لوگوں کے تہیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج بھی لاکھوں محنت کش اور کارکن پورے ملک کی مختلف ریاستوں میں بے بسی سے گھر واپسی کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ ذریعہ ہے اور نہ پیسہ انہوں نے کہا کہ دکھی بات یہ ہے کہ ریلوے کی وزارت ان محنت کشوں سے مشکل کی اس گھڑی میں ریل سفر کا کرایا اصول کر رہی ہے یہ حیرت کی بات ہے جو وزارت ریل وزیراعظم کے کرونا ویرس فنڈ میں ایک سو اکاون کروڑ روپے کا تاؤن دے سکتی ہے وہ ترخی کے ان علم برداروں کو آفت و مسئبت کی اس گھڑی میں مفت ریل کے سفر کی سہولت دینے کا بندوبست کیوں نہیں کر رہی ہے کسام دیش کا انداتا ہے تو شرامک اور کامگار دیش کا راشتر میں ماتا ہر دیشواسی کو اسیم درد ہوا جب ہزاروں شرامک بھائیوں اور بہنوں کو سیکھ رو کلومیتر بھوکے پیاسے مجبوری میں پیدل گھر واپس جاتے دیکھا مجھے معلوم ہے کہ آج بھی دیش کے الگ الگ کونوں میں لاکھوں شرامک بھائی اور بہن مشکل میں پسے ہیں اور کورونا مہاماری کے اس سمیہ میں گھر واپس جانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں سادھان اور پیسہ تو دور کی بات ہے پورے راشن تک کی ویابستہ نہیں اور نہ ہی لوگڈان کی اس گھڑی میں کام کا کوئی انتظام آئے دن جب دیش کے الگ الگ کونوں سے ات رہی ہے ہمارے شرامک بھائی اور بہنوں کی آواز اور پیڑا کو ہم سب سنتے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ آواز دیٹے کی ہے جو اپنے بچوں پتنی ماں باپ تک پہنچنا چاہتا ہے اس پکار نے سچ مچ ہم سب کا دل چھوا مجھے اور ہر ساتھی کو یہ دیکھ کر اور بھی پیڑا کٹھی کٹھی ہے کہ سنکت کی اس گھڑی میں بھارت سرکار ریل منٹرالے گھر واپس لوٹنے کے لیے ریل یاترہ کا کرایا اور سپیشل چارج بسور رہے امید تھی کہ دام میں آئے ہزاروں کرو روپے پر پہلا عادقار گجرات کے صورت میں پھسے مہاجر مزدور اپنے اپنے گھر جانے کے لیے بیتاب نظر آ رہے ہیں اس کا ایک نظارہ اس وقت دیکھنے کو ملا جب صورت میں کچھ مزدور پولیس سے مطالبہ کرنے لگے کہ ان کے گھر جانے کا انتظام کیا جائے اور جب پولیس والے سمجھانے لگے تو مہاجر مزدور ناراض ہو گئے ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئے جس میں مہاجر مزدور اور صورت پولیس کے درمیان تصادم دیکھنے کو مل رہا ہے اس درمیان صورت میں موجود ایک مہاجر مزدور نے میڈیا کو بتایا کہ میں بھی ار کے قرور شہرہ پر جھارکن 36 گڑ بیخار اوریسہ سے تعلق رکھنے والے تقریبا 300 مزدور جمع ہو گئے جنہوں نے دھرنہ دیا اس دھرنے کے نتیجے میں شہرہ پر گاڑیوں کی آمد اور رفت متاثر ہوئی اس دھرنے کی تلہ کے ساتھ ہی ڈی ایس پی وہاں پہنچے جنہوں نے ان مزدوروں کو سمجھانے اور ان کے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ان کے آبائی ریاستوں سے ان کو واپس لینے کیلئے اجازت نہ ملنے تک ان کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا اس موقع پر حالات اس وقت خراب ہو گئے جب ان مزدوروں نے پولیس پر سنگباری کی اور شیشوں سے حملہ کر دیا جس کے بعد پولیس نے لاتھی چارج کرتے ان مزدوروں کو منتشر کر دیا یہ تمام مزدور دریائے گداوری میں ریت کی مزدوری کیا کام کرتے ہیں موجودہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ افراد آندر پر دیش میں ہی پھز گئے ہیں ان کی ریاستوں کی جانت سے ان کو واپس لینے کیلئے کسی بھی خسم کی گاڑیوں کا انتظام نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں ان مزدوروں کو بھیجنے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں اس باقی کے نتیجے میں ہلکی کشیدگی پھیل گئی نخلے مکانی کرنے والے مزدوروں کو لے جانے والی بس حاصلہ کا شکار ہو گئی یہ حاصلہ تلنگانہ کے زلے نظام پیش آیا تفسیرات کے مطابق بس میں تلنگانہ سے راجستان کو ان مزدوروں کو لے جائے جا رہا تھا تاہم زلے کے مندور منڈل کے بس کے درائیور نے اس کا توازن کو دیا اور یہ بس الٹ گئی اس حاصلے میں بس کا درائیور زخمی ہو گیا تاہم بس میں سفر کرنے والے تمام مزدور محفوظ رہے اطلاع ملتے ہی اہددار وہاں پہنچے جنہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور دوسری بس سے ان مزدوروں کو روانہ کیا حیدرباد میں بھی کئی پولیس ٹیشنز کے سامنے آج مائیگرنٹ ورکرز کی لمبی خطارین دیکھیں گئی ان ورکرز نے اپنے خریبی پولیس ٹیشن پہنچ کر اپنے ناموں کا اندراج کروایا تاکہ انہیں ان کے آبائی مقام جانے کے لیے انتظام کیا جا سکے حیدرباد کے کچھ مقامات پر ان مائیگرنٹ ورکرز نے دھرنا بھی دیا جو اطلاع ہم کو حیدرباد کے بہادر پورا پولیس جانے کے لیے کتے لوگ ہے سکجیو پہنچ ہے باگی اور ہمارے گاؤں کے پچاس ساڑ ہے پچاس ساڑ ہے کان سے مہار سے مہار سے چاہ نام جمیل ہے یہاں ہیدرباد میں ہیدرباد آج آج کئی کے لیے آج پورا جانے کے باست کئی کو جانے کی پولیس سیشن ہو کئی گبلا آج جانے کے لیے پولیس سیشن کو یہاں پر بلائے تے بلائے نہیں معلوم بڑا تو آئے آج 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 کتے لوگ ہیں آپ ہیں سعود میں کے خریب خریب تو ابھی پولیس سیشن کو یہاں پر کی کے لیے آپ کاغج برنانے کاغج کے لیے آپ کے لیے کیا کیا چاہیے آپ پر کیا کیا مانگ آپ سے یہاں پر آج 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 کتے میمبر سے آپ کے فیملی میمبر کتے ہیں مائیگرنٹ لیبر کے بارے میں ہمارا سینئر آفیس بی جی پی صاحب و مائیگرنٹ لیبر جو بھی جانا چاہ رہے آوٹ آف سٹیٹ وہ لوگ کا نیٹیو سٹیٹ کو جانا چاہ رہے تو لوگ کو پاسیز ہم دے رہے پولیس سٹیشن لیول میں دے رہے وہ لوگ کا پورا پٹیکلر ہم سسٹم میں ایک ایپ میں انٹری کر کے آدھار کارڈ آئیڈی پروپو سیل فون نمبر ایٹری کر کے فوٹر نکال لے مگر پاسیز دے رہے مگر اپنے طرف سے گاڑی ایک آرینج کر لی بس نہیں لاری کون سب آرینج کر لیں دی سیم نہیں تو ایسا کچھ گورنمنٹ آرینج کب آرینج کرتا ہو نائے مالو وہ پراسیس تو جاری چھل مرکزی حکومت کی جانب سے بیرون ممالک میں پھسے افراد کی وطن واپسی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے وزارت داخلہ نے اس عمل کو منظوری دے دی ہے ساتھ مہی کے بعد سے بیرون ممالک میں پھسے افراد کو تیار اور پانی کے جہاز کے ذریعے ہندوستان لائے جائے گا یہ کام مرحلہ واری طور پر کیا جائے گا بیرون ممالک سے وطن لائے جانے والے افراد کی پہلے سکرین کی جائے گی اور ان میں کرونا کے علامات نہ ہونے پر انہیں ہندوستان لائے جائے گا یہاں لانے کے بعد انہیں چودہ دن تک کارنٹائن میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد کرونا ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی انہیں گھر جانے کی اجازت دی جائے گی گاندھی ہسپٹل میں کام کرنے والے صفائی کرمچاریوں نے آج اچانک احتجاز شروع کیا ان کا مطالبہ ہے کہ جیشمسی کے صفائی کرمچاریوں کو جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اسی طرح انہیں بھی تنخواہ دی جائے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کرونا وائرس کے مضبط کیسز کے وارس کی صفائی کر رہے ہیں ہم کئی دنوں سے گاندھی ہسپٹل میں رہ کر خدمات انجام دے رہے ہیں ہم خاندانوں سے بھی دور ہو گئے ہیں حکومت ہمیں اتمنان بخش تنخواہ دے چاہلا مجھ دیچارج پیلا روز تیلال یکتھ نارو مہم ڈوڑچ تیلال باترم جیس 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 مہم ڈوڑچ نارو نیٹ ڈوڑچ مہم ڈوڑچ ڈوڑچ نارو مہم مہم پرنیم ڈوڑچ شیو جیس نام اد مہم مہم میڈیا پیش وارم ہندوالا کے خازی باد علاقے کے پاس پیر کے روز سی آر پی ایف کی پیٹرول لنگ پارٹی پر دہشتگردوں نے حملہ کر دیا سیکریٹی فورسس نے فوری حملے کا جواب دیتے ہوئے ایک دہشتگرد کو ڈھیر کر دیا حالانکہ اس حملے میں تین جوان شہید ہو گئے جبکہ سات زخمی ہوئے ہیں حملے کے بعد سی آر پی ایف نے علاقے کو سیل کر دیا علاقے میں دہشتگردوں کی تلاش جاری ہے اسی بچ دہشتگردوں نے شہید کے باہری علاقے میں نوگام کے واگورہ علاقے میں بھی سی آئی ایس ایف کی پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ کیا اس حملے میں سی آئی ایس ایف کا جوان زخمی ہوا ہے سیکریٹی فورسس نے اس علاقے کو بھی سیل کر دیا ہے زلہ رنگر ریڈی کے عبداللہ پور میٹ میں غیر موسمی بارش اور تیز ہوا سے کوہارٹ فوڈ مارکٹ مکمل تباہ ہو گئی تیز ہوا اور زوردار بارش سے مارکٹ کے شیڈ اڑ گئے جس کی وجہ سے خریب تیس کسان زخمی ہو گئے اور وہاں پر موجود پھلوں کے زخیرے تباہ ہو گئے تیز موسیقی موسیقی موسیقا 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 ملاقات کی اور اپنی بات رکھی گورنمنٹ کو سائشن دیجئے تیلانگانہ مہشتہ ہر گریب فیملی کو پانچ پانچ سہار ہر مہینے کو دلانا اور جو فسل آیا وہ پورے کا پورا گورنمنٹ نے کرید کرتے بولے آپ تک سائی طریق سے نئی کرید کر رہے ہیں وہ پورا کرید کرنا اس کا پیمنٹ کرنا جو لیبر ہے یہاں لوکل میں اسو بیلنگ لیبر اور ڈیلی لیبر اور جو ازادر سٹیٹس آیا اسو لیبر اور ہمارا گلف میں اسو لیبر ان لوگوں کو سہی طریقے سے پیکیز بنانا اور یہ گریب لوگوں کو مدد کرنے کے لیے ہم آج بھی نتی کریں میڈم نے گورنمنٹ کو سائشن دیتے بولے اس لیے ہم لوگ نے گریب لوگوں کے لیے کل دکشا کر رہے ہیں کل کیبنیٹ میٹنگ چلے میٹنگ سے پہلے یہ پورا مدد گریب لوگوں کو رہنا یہ کرونا کے ماحول میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی کاروبار ہے پورا بند ہو گیا اور لوگوں کو کوئی آمدانی بھی نہیں ساتھ ساتھ میں طبیعت بھی خراب ہو گئے بہت سارے لوگوں کو کاروبار کے وجہ سے اور یہ اس کو روکنے کے لیے کووڈ کو روکنے کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ سرکار نے سرکار نے یہ اس کو روکنا اور جب تک یہ نہیں روکتا تب تک ہم کانگریس کے رکنے اسیمبلی جگہ لڈی نے کہا ہے کہ لوگ ڈان کی وجہ سے عوام مشکلات سے دو چار ہو چکی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آلہ کمانڈ کی ہدایت پر کانگریس پارٹی کے قائدین فیل پر کام کر رہے ہیں جگہ رڈی نے کہا کہ غریب عوام حکومت کے پندرہ سو روپے کے انتظار میں ہیں انہوں نے کہا کہ مالی طور پر کافی مشکلات کا لوگ سامنا کر رہے ہیں ڈیمینڈ دو دن ایمپارٹنٹ ڈیمینڈ سے پبلک کے لیے میرا پہلے 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 آپ میں سی ایم صاحب سے میرا درخواست یہ آئے کہ پہلے آج کا دن دیکھو یہ جب چالیس دن سے کچھ کام نہیں ہے روزگار نہیں ہے پبلک پریشان میں ہے ابھی دیش میں پریشان میں ہے ورلڈ میں پریشان ہے اپن کا سٹریٹ میں ابھی زیادہ پریشان میں ہے تلنگان سٹریٹ میں میں کیسیار صاحب کو درخواست یہ کر رہا ہوں جو کھرائیدار رہتے ہیں وہ لوگوں کو پیسے بننے کے لیے نہیں ہے سی ایم صاحب بولے کہ وہ لوگوں کو جبردی سے پیسے وصول نہیں کرنا بولے مگر آج نہیں کرے تو بھی دو دن مہینے کے بعد میں تو بننا پڑتا اتنے پیسے بننے آپ مولے تو مشکل ہوتا گریب لوگوں کو اس لیے جو کھرائے مکاندار کھرائے رہتا ہے وہ لوگوں کو سب کو گورنمنٹی وہ پیسے بن کے وہ لوگوں کو بچا لے بلکہ میرا ڈیمینڈ ہے دوسرا ڈیمینڈ ہے گاؤں میں یا ٹاؤن میں ویلیجز میں سمجھو یا ٹاؤن میں سمجھو جتے بھی گھروں کے لیے تلنگانا بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے الزام لگایا ہے کہ ریاستی حکومت صرف اخلیتوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہی ہے بنجرہ فنکشن ہال میں غریب عوام اجناس تخصیم کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا ویرس کس کی وجہ سے پہلا ہے اور کس کی وجہ سے پھیلے گا اس کا حکومت انتظار کر رہی ہے یہ حکومت ایک مذہب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہی ہے لوگ ڈاؤن کے باوجود عوام سڑکوں پر نکل کر آ رہے ہیں اس پر حکومت خاموش کیوں ہیں ہندو مذہب کے تیوہار کے موقع پر پابندی لگا دی گئی تھی تو ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے تھے سنجے نے کہا کہ سنجے نے وزیراعالہ سے کہا کہ وہ اپنے وزراء کو تہذیب سکھائیں وہ بھی آپ کی طرح پیراسٹیمول کی طرح بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کیسز کم بتا کر ان کو تیوہار کی آزادی کے ساتھ منانے کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں پیدا با پتہانمدری سری نرلل موڑی آروں یہ دیش پرجل میرا بھارتی چندہ پاٹی کھارکتر میرا یہ دا وشواصم نمکتو نی لائکون پکڑی چھروں اے اوک وکٹی موڑ آکر دو لائکون پکڑی چھروں آن آٹی نوچی ایناڈ ورک لائکون پورتے ورکوڑا آراتی جندہ پاٹی پتہ کارکرتا پتہ روزو کنیسام اے ایدگور کی سیوہ تک پتہنٹو پارلیمنٹ میں گریبوں کے لیے اب تک بھارتی انتہ پاٹی کئی طرح ساہے ہسا کر رہی ہے کھانا کھلا رہی ہے ان کو دھان دے رہے ہیں درہتا رہی ہے آج کشن ریٹی صاحب یہاں پر دس ہزار کٹس تیار کرتے ہیں سکرنا ورد خانسنسی میں گریب لوگوں کو خانسنسی وائز بھوٹ وائز باٹنے کے لیے یہاں پر پورے پیکنگ ہو رہے ہیں پیکنگ کا جو لوری لوڈ ہے ان کا فلاگ ہمارے راج کی ادھکش بانڈی سنجے نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گریب پارٹ مہن راو جی اور ہمارے ایک ساملے رام شہر رہے جی اور کئی لوگ یہاں پر پست تھے ہمارا یہی کہنا ہے کہ گریبوں کو سہادہ کرنے کے لیے بھارتی انتا پارٹی سامنے ہے لیکن جو ہے TRS پارٹی اس کو راجنیتی کر رہی ہے TRS پارٹی جو ہے کرونا وائرس کے اوپر ان کی منتری پورے گلت گلت بیان دے رہے ہیں وہ ہمارے جو سیوہ کارٹرم ہو یا ہمارے جو سلاہ کر رہے ہیں ہم میسرہ سرکار کو وہ اسے لینا نہیں چاہتی گیا اس کو لیکن سوشل ڈسٹنس سماجی فاصلے پر عمل کرنا لازمی ہوگا لیکن ان سب کے درمیان لوگ آج صبح سے ہی شراب کی دکانوں کے باہر کھڑے ہیں اور یہ خطاریں ایک کلومیٹر تک طویل ہیں لاؤک ڈان کی وجہ سے شراب کے بغیر تقریبا در مہینوں سے جی رہے لوگوں کی بیتابی اس خدر نظر آ رہی ہے کہ سبھی ریاستوں میں ٹھیکوں کے باہر صبح سے ہی لمبی لمبی خطاریں لگ گئی ہیں کہیں لوگ دکان کی پوجا کرتے وے نظر آئے تو کہیں لوگوں لوگوں نے دکان کے آگے ناریل پھوڑ کر شراب بیشنے کا آغاز کیا کچھ مقامات پر تو دکان کا شٹر کھلتے ہی لوگوں نے زور زور سے تالیہ مجائی غور طلبے کے ہندوستان میں گزشتہ تقریباً چالیس دنوں سے چلے آ رہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے حکومت کا خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے تیسرے محلے میں وزارت داخلہ کی جانب سے کچھ شرائط کے ساتھ کئی دکانیں کھلنے کا فیصلہ کیا گیا انہیں چھوٹ میں سب سے اہم شراب کی دکانیں کھلنے کی اجازت ملنا ہے حکومت بھی جانتی ہے کہ زیادہ تر ریاستوں میں کل خزانے کا پندرہ سے تیس فیصد حصہ شراب سے آتا ہے بہرحال کرنا ٹک کے حاصل زلے میں شراب بیچنے والوں نے آج دکان کھولنے سے پہلے بازابتہ پوجہ کی کرنا ٹک میں کنٹینمنٹ زون کو چھوڑ کر پوری ریاست میں شراب فروقت کرنے کی اجازت مل گئی ہے ریاست کے ایک سائیز وزیر ایس ناگیش نے بتایا کہ صرف محسور سیلز انٹرنیشنل لیمیٹڈ اور ایم آر پی کمپنی دکانوں کو ہی صبح نو بجے سے شام سات بجے تک شراب کی دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ اتر پردیش کے نویڈا شہر میں بھی شراب کی دکانوں کے باہر صبح صویرے سے لوگوں کی لمبی خطاریں دیکھنے کو ملی پڑوسی ریاست آندھر پردیش میں بھی ایسا ہی حال رہا گھریلو شہر بازار میں آج تقریباً چھ فیصد کی گراوٹ سے سرمایہ کاروں کو فائی پوائنٹ ایٹھری لائے گئے پانچ لاکھ تریسی ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا بی ایس سی کا کل مارکٹ کیپلائزیشن گزشتہ روز کاروبار کے ختم ہونے پر ایک لاکھ ماف کیجئے گا ایک کروڑ انتیس لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو بیس روپے تھا ایک لاکھ تیویس ایک کروڑ تیویس لاکھ اٹھان ہزار نو سو چوبیس کروڑ روپے رہ گیا جو ایک ہفتے کی سب سے کم سطح ہے اس طرح سرمایہ کاروں کو پانچ لاکھ بیس سی ہزار چھ سو پچھن نو کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا خابل ذکرہ کے لاکڈاؤن دو ہفتے مزید بڑھا جانے کی حکومت کے فیصلے کے بعد سینسیکس آج دو ہزار دو پوائنٹس یعنی خریب چھ فیصد گھٹ کر اکتیس سزار ساس سو پندرہ پوائنٹس پر اور نفٹی پانچ سو چھس سٹ پوائنٹس یعنی خریب فائی پوائنٹ سیون فور پرسنٹ کم ہو کر نائن تھاؤزن ٹو نائنٹی تری پوائنٹس پر بند ہوا ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے آنین چینل